اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو می چینل ویڈ این ایڈر نیو این ایمیزنگ کونٹنٹ آج کی ویڈیو میں پھر سکن کے کوئی پروڈک لے کر آئی ہوں تھمپنیل سے تو آپ کو پتا چل چکا ہوگا آج جو آئے میں وہ جونسنس کی بلیچ کریم اس کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو کے ساتھ آپ نے بنی رہنا ہے اور میک شور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو کسی بھی اچھے کلینزر سے یا کلینزنگ ملک سے کلینزر کر لینا ہے تاکہ سکن نیٹ اینڈ کلین ہو جائے تمام ڈرٹ جو ہے آئل ریموف ہو جائے اور سکن پولیشر زیادہ اچھا ایفیکٹ دے آپ کو تو یہاں پر میں بلیسو کی جو ہے وہ کلینزنگ ملک یوز کر رہی ہوں جو کہ آلماس فنیش ہے اور اس کو رگر رگر کے بھئی ہر کونے سے نکالنے کے جو ہے وہ کلینزنگ کر رہی ہوں تقریباً آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے کلینزنگ کرنی ہے کیونکہ یہ ایک جسٹ آپ کے سکن کو کلین کرنے کے لیے ہے آپ چاہیں تو آپ فیس بوش بھی کر سکتے ہیں لیکن میک شور کہ آپ نے فیس بوش بھی اچھے طرح سے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کا فیس نیٹ ہو جائے فیس جو ہے یہاں پہ اچھی طرح سے کلین ہو گیا ہے میں نے ڈرائی بھی کر لیا ہے ایکنی پر ورک کر رہی ہوں بہت زیادہ میرا ایکنی جو ہے وہ کم ہو چکا ہے سون آپ کو اس کی بھی اپ ڈیٹ دوں گے کہ میں نے کیا کیا ہے اچھے یہ جو میرا پاس سب بھی کریم بلیچ ہے یہ میں نے افیشل کٹ لی تھی اس میں سے یہ مجھے ملی تھی پرائیس کے بارے میں مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے ویسے بھی اگر پرائیس بتاؤں گی تو آئے دن پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پرائیس جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں کم ہوتے رہتے ہیں کم تو نہیں بڑھنے کا ہی کہہ سکتے ہیں باقی آپ کو اس باکس میں ایک جو ہے وہ کریم ملتی ہے اور تین جو ہے وہ آپ کو چھوٹے باکس میرمنٹ بھی نہیں اس کی لکھی ہوئی تھی وہ ملتے ہیں آپ کو پاورڈر کی تو آپ نے جو ہے وہ لیک 3 اگر آپ کوارٹر جو ہیں وہ کریم کے ڈال رہے ہیں تو آپ نے 1.5 کوارٹر جو ہے وہ پاورڈر کا ڈالنا ہے اس کے اندر ہی سپون ہے آپ اسے میرمنٹ کر سکتے ہیں اور جی میک شور کہ اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ نے زیادہ پاورڈر یوز نہیں کرنا ہے اپنی بلیچ میں اس بلیچ کی بات مجھے سب سے زیادہ بیس لگتی ہے کہ یہ آپ کے فیس پر ایچنگ نہیں کرتی ہے اگر آپ لوکل برینڈ یا کسی بھی چھوٹی بلیچ کریم پر یوز کریں یہ تو وہ آپ کی سکن پر ایک تو ایچنگ بہت زیادہ کرے گی آپ کی چیکس تو دیفینیٹلی برن ہوں گی اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ دے جاتی ہے کہ آپ کو فیشل ہیئر کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے میں نے پارلے کی 24 کے کیریڈ گول گول جو ہے اس کی بلیچ کریم کا ریویو شیئر کیا تھا وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی بر اس میں بھی مجھے یہ مسئلہ تھا کہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد فیشل ہیئر کا مسئلہ مجھے بہت زیادہ تھا اس بلیچ کریم میں یہ آپ کے بالوں کو آپ کے سکن ٹون کے ساتھ ایون بھی کرتا ہے اور آپ کے بال جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے نہیں ہیں باقی فیس پہ یہ ایچنگ بلکل بھی نہیں کرتا میری سکن سینسٹیو ہے اور ایکنی ہونے کے بعد تو میں نے بلکل ہی پروڈک یوز کرنا چھوڑ دیئے تھے اس بلیچ کریم نے اگین مجھے درست دلوایا ہے اور میری سکن کو نیٹ کیا ہے یہاں پر تقریباً دس منٹ ہو جگے تھے بلیچ کو اور دس منٹ کے بعد میں نے اچھی طرح اس کو کلنز کیا ہے کلنز کرنے کے بعد بھی کافی اچھا ایفیکٹ آتا ہے یہ آپ کے سکن کو ایکسپولییٹ بھی کر دیتی ہے کلنز بھی کر دیتی ہے بٹ میک شور آپ نے آئی بروز اور جو بال آپ گولڈن نہیں کرنا چاہتے ہیں فور ہیٹ پہ ان کو بچا کے آپ نے اس کو کرنا ہے باقی دس منٹ سے زیادہ میں کبھی بھی ریکممنٹ نہیں کروں گی کہ آپ بلیچ کو اپنے فیس پر لگا کے رکھیں دس منٹ سے کم رکھ سکتے ہیں بٹ جب آپ کے ہیر جو ہے براؤن ہو جائے آپ نے اتار لینی ہے یہاں پر ویڈیو کو مزیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ریموف کر رہی ہوں اور فیس جو ہے اس کے بعد میرا شائن کر دے گا میری طرف سے یہ بلیچ کریم آپ کو ٹوٹلی ریکممنٹڈ ہے باقی میرے خیال سے یہ دو سو سے دائیسوں کے بیچ آپ کو ایزیلی مل جائے گی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے میرے فیس کو کتنی اچھی طرح سے کلین کیا ہے نیٹ کیا ہے میرے طرف سے جی ٹوٹلی ریکممنٹڈ ہے کیونکہ میرے سکن کو ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا ہے ایکنی سے باقی یہ تھا میرا آج کا ریویو ہوفولی آپ کو پسند آیا ہو وہی میک شور اپنی بہین کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے لائک سبسکرائب شیئر کیے بغیر نہیں جانا نلتے ہیں لاسٹ میڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں بھائی take care see you soon with the next video